بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویوز اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور پیل آئیکون کو بھی دبا دیں ویوز میں نے کل جو ویڈیو بنائی تھی چینہ کے جو لوگ ہیں مسلمانوں کے خلاف جو ہے کچھ روز قبل باتیں کر رہے تھے تو میں نے اس پر ویڈیوز بنائی دراصل ویوز میں نے چینہ کے لوگوں کو برا نہیں کہا اور نہ ہی ان کے لیے کوئی بد دعا کی تھی میں نے چینہ کے لوگوں پر جو یہ کرونا وائرس کا حملہ ہوا ہے اس کو میں ذریعہ بنا کر دکھا یہ رہا تھا انڈیا میں جو مسلمانوں پر بربیت ہو رہی ہے کشمیر میں میں یہ صرف ذریعہ بنا کر دکھا رہا تھا کہ دیکھیں چینہ میں ایسا ہو رہا ہے کرونا وائرس جو ہے کس وجہ سے پھیلا ہے میں نے صرف وہ ذریعہ بنایا کہ ہمارے مسلمانوں پر خدارہ ترس کھائیں صرف میں نے احساس دلانے کی کوشش کی میں نے ہرگز چینہ کے مسلمانوں یا کسی چینہ کے لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی تو آپ لوگ اور تمام میرے ویوز اس بات کو مائنڈ میں نہ لیا کریں کہ میں نے ان کے لیے بد دعا کی اللہ سب کو ہدایت اطاف فرمائے اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے غفور و رحیم ہے اور سب کو ہدایت اطاف فرماتا ہے اللہ اور سب کے دلوں کو اسلام سے منور فرمائے میری دعا ہے جو تمام برادری کے لیے ایک جیسی ہے کہ اللہ سب کو ہدایت اطاف فرمائے بہت سیدھی سی بات ہے کہ میں نے جو ہے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی اور میں ہمیشہ تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو ہدایت اطاف فرمائے اس کے علاوہ جو ہے ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ کسی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو احساس دلانے کا کوئی احساس ذریعہ بیان کیا جائے کہ لوگوں کو احساس ہو جائے میں نے صرف چینہ کے لوگوں کو ذریعہ بنا کر جو ہے یہ بتایا کہ چینہ کے ساتھ اس وجہ سے جو ہے کرونا وائرس پھیلا ہے تو میں نے یہ بات کی ہے میں نے یہ بات غلط نہیں کی میں نے اور میں یہ احساس دلا رہا تھا کہ انڈیا کے لوگ جو نون مسلم ہیں اور دوسرے برادری ہیں موڈی ہو گئے تمام مسلمانوں کو بربریت اور تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کو کوئی احساس نہیں ہے صرف ہم جو ہے احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی امات مسلمان کے لیے اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کوئی ذریعہ بنانا پڑتا ہے کہ کس طرح جو ہے احساس ان کو دلائی جائے تو آپ لوگوں نے اس کو بیٹ سا سور کیا بلکل بھی نہیں میں نے جو ہے غلطی کی میں نے جو ہے احساس دلانے کی کوشش کی اور انشاءاللہ اندھا بھی احساس دلانے کی کوشش کرتا رہوں ویوز اصل میں جو میں نے ویڈیو کل بنائی وہ چینہ کے لوگوں کے لیے نہیں تھی چینہ کے لیے نہیں تھی آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے سمجھا نہیں اس کو میں نے صرف چینہ کے لوگوں کو ایک ذریعہ بنایا کرونو وائرس کو ایک ذریعہ بنایا لیکن اصل جو میری ویڈیو تھی وہ تو بی جے پی کے لیے تھی بی جے پی کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ان کے لیے ایک نصیحت بنائی ان کو ذریعہ بنا کے کہ آپ چینہ میں دیکھ لیں کہ مسلمانوں کو کس طرح بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا تھا آپ دیکھ لیں چینہ میں کرونا وائرس کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں نے مسلمانوں سے دعاوں کی اپیل کی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں تو ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ اس کرونا وائرس کو ہم سے محفوظ رکھے اور یہ جو بیماری کرونا وائرس چینہ میں آ چکی ہے تو یہ ختم ہو جائے اس طرح میں نے ان کو ایک ذریعہ بنایا آپ لوگوں نے جو ہے ویڈیو کو سمجھا نہیں ویڈیو جو تھی اصل میں موڈی کے لئے تھی خاص طور پر ہم تو احساس دلانے کی کوشش کریں گے ہدایت تو اللہ دینے والا ہے اور ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کو احساس دلائے جو ان کو کسی طرح احساس دلائے جائے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں ان کو احساس دلائے جائے کہ آپ جو ہے اسلام ایک سچا دین ہے آپ جو ہے اس طرح کی باتیں اسلام کے بارے میں نہ کریں اور نہ ہی اسلام کے سپاہیوں کو تنگ کریں نہیں تو آپ کے لئے برا انجام ہوگا اور برا انجام جس طرح چینہ میں کرونا وائرس پیش آیا آپ کے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے اگر آپ نے جو ہے مسلمانوں کو اس طرح ہمیشہ بربریت کا نشانہ بنائے رکھا تو ویوز مجھے امید ہے آپ لوگ میری باتوں سے سہمت ہوں گے اور میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں جزاکم اللہ آسین الجزا